بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں آپ کا میازمان شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بس اندیز ہے چینل بھکر نیٹ پر اس وقت میں بھکر کے چرچ کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر جو مرکزی عبادت ہے کرسٹن کیومیونٹی کی وہ اختتام پذیر ہوئی ہے لوگ ایک دوسرے کو کرسپس کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں یہاں پر میڈیا نمائند گان وڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں مسلمان بھائی یہاں پر آئے ہیں وہ بھی مبارک بات دے رہے ہیں اور ایک بھکر کی بیٹی اس نے بقاعدہ یہاں پر آ کر ایک گفت دیا ہے وہ گفت دیئے آپ کو ہم دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر موجود شرکہ ہیں جہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے ہم نے بات کیا تو ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے تو اس کے بعد ہم سب کو یقینی طور پر نہ صرف پاکستان کے لیے ملجل کر دعائیں کرنی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اس طرح کے جو ہماری اقلیتوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں پر امن طریقے سے اختتام پذیر ہوں تاکہ پاکستان کا جو ایک ایمیج بڑا نیگیٹیو بنا ہوئے آلمی سطح کے اوپر کے پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ فرام نہیں کیا جاتا تو وہ ایمیج ختم کیا جا سکے اور ایک پوزیٹیو ایمیج سامنے آ سکے اب یہاں پر جو فیملیز آئی ہوئی ہیں عبادت کرنے کے لیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ اوو لی لیتے ہیں کیا میسیز دینا چاہیں گے اس خوشی کے موقع کے اوپر اس عید کے اوپر کہ آج ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور چہروں پر مسکراہتیں ہیں اور ان کے ہیں تو کن الفاظ میں ان خوشیوں کو آپ دنیا کے سامنے لانا چاہیں گے یا اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے تو میں پاکستان میں موجود اور بالخصوص بکھر شہر میں موجود تمام مسیح برادری کو کرسمس کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اپنی مسلم کمیونٹی کو بھی کرسمس کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آج کا دن جو ہے یہ دہری خوشی کا دن ہے کیونکہ ہم مسیحی جو ہے بطور پاکستانی خداونی یسو مسیح کی پیدائش کی عید کو بھی منا رہے ہیں اور آج قائد عظم محمد علی جنہ کا بھی یوم پیدائش ہے سو تمام مسلم برادری کو بھی میری طرف سے کرسمس بھی بہت بہت مبارک ہو اور قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش بھی بہت بہت مبارک ہو اور میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے زلے کے لوگوں کو خاص طور پر کہ خداوند یسو مسیح اس دنیا میں محبت کو لے کر آئے ان کی آمد کا مقصد محبت کو پروان چڑھانا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم محبت کے اس جذبے کو پروان چڑھاتے جائیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کل رات سے ہماری بانداد کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارے بہت سارے مسلم بہن بھائی ہمارے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ عبادت کو بھی ٹینڈ کیا ہے کرسمس کا کیگ بھی کاتا ہے اور یہ مذہبی ہم آہنگی کا جو جذبہ اور رویہ ہے ہمیں اس کو پاکستان میں تقویہ دیری کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ جو لوگ منفی پیکچر پاکستان کی ڈراؤ کر رہے ہیں ہم اس کو رب کر سکے اور دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے یہاں پر محبت کرنے والے لوگ رہتی اور بستے ہیں اور میری دعا ہے خداوند کریم سے کہ خداوند کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو امن و سلامتی اور محبت کا گہوارہ بنائے پاکستان زندہ باند ہم تینک فول ہیں خداوند کے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم کرسمس کائیمنٹ سیلیبریٹ کر سکیں یہ دن ہمارے لئے نجات کا دینے کیونکہ اس دن جیسوس کرائیس جو تھے اس دنیا میں آئے اور تمام دنیا کی نجات کا باعث ملے اور آل اراؤنڈ دا ورڈ یہ دن بڑی خوشی سے جو شکرور سے منایا جاتا ہے سیمیلرلی پاکستان میں بھی ہم سب مسیح اس دن کو بڑے جو شکرور سے مناتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بیشتے کرسمس کارٹس اور وکلیف ایونٹس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں ہم شکر گزارے ہیں اپنی مسلم کمیڈیٹی کے لئے بھی جو اس کام میں بلکل ہمارا سعاد دیتے ہیں یہ جہتی کا اظہار کرتے ہیں ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک یوں ہی دن دوگنی اور را چوگنی ترقی کرے اور ہم سب مل جر اس میں ترقی کے لئے کام کرے تینکیو وری مچ کرسمس تو آل اف یو چھوڑی توائف بھی دیتے ہیں کہ ایک سیرمنی ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور اسی طرح خوشیوں کو ہم مناتے ہیں کہنا چاہتی ہوں بھی آپ پاکستان نہیں ہیں ہم خوشی صاحب مل جو لوگیں منائیں سالہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں اچھی ایسی منا جائے رہے ہیں آپ خوش ہیں خوش ہیں کرسمس کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے آج ہمارے سے یہاں پر ایک سہورہ نامی بچی موجود ہیں جو مسلمان ہیں اور یہاں پر شرچ کے اندر آئیں ہیں ایک اتنا پیارا توفہ لے کر آئیں ہیں اپنے کرشن بہن بھائیوں کے لئے ان لوگوں کے لئے کہ جو آج خوشیامر آ رہے ہیں ان کا یہ توفہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہم آنگی ہیں انسانیت کے درمیان جو مذاہب کے درمیان ہم آنگی ہیں جو محبت کا پیغام ہے جو اخوت کا پیغام ہے جو برداشت کا پیغام ہے اس پیغام کو اس طرح ریپریزینٹ کرنے کا آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے ہے جو بڑا پوزیٹیو ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے کس طرح ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ انہوں نے یہ بنایا اور کیا کہنا چاہیں گی کس نے سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا ہے اور کس نے ان کو انکریج کیا کہ یہ اس طرح ایک اتنا پوزیٹیو میسیج دنیا تک پہنچا سکیں سکرہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ میں مبارک بات دوں گا کہ آپ کے ذہن میں اتنا اچھا آئیڈیا آیا کہ آپ جو مذاہب کے درمیان فاصلیں ہیں جو محبتیں ہیں ان کو بڑھانے اور فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کام کیا آپ نے اور یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو یہ تھوڑا سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ہے کیا اور اس کے ذریعے آپ پیغام کیا دینا چاہتی ہیں یہ موڈل ہے اور یہ میں نے مطلب کہ نفراتوں کو ختم کرنے کے لیے دوالا کرنے کے لیے ان کے لیے بہت محناس سے بنایا ہے اور یہ دو دن میں میں نے مکمل کیا ہے اور میرے والدین نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور اس میں پہلے میں نے میٹیریل کو کولیکٹ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو بنایا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اس میں یہ کرسپس ٹی بھی ہے اس میں یہ اتنا ایک چرچ بھی ہے اس کے اندر یہ وہ جو اور ہوتے ہیں سارا آپ نے اتنا زبردست طریقے سے یہ بنایا ہے بیسیکلی آپ پیغام یہ دینا چاہتی ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں تو جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں جو نفرت ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں کیا پھر اس سوچ کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس سوچ کو کین الفاظ میں پیش کرنا چاہیں گی ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں بلکل اگر ہم مطلب کہ ایک دوسرے سے ملجل کر رہیں گے نفرتے بھی ختم ہو جائیں گی اور بلکل آپس میں ملجل کر ہی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ مطلب کہ ہر ایک مذہب کا احترام کرنا چاہیے ان کو عزت دینی چاہیے میں تائے دل سے شکر گزار ہوں آپ میڈیا نمائندگان کا اپنے زلہ کی انتظامیاں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کی ہے ہمیں انہوں نے اس چیز کا ریلائز نہیں ہونے دیا کہ ہم منارٹی ہیں ہم اقلیت ہیں وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ رہے اور ہمارے جو جیزس کرائیسٹ ہیں ان کا تو پیغام محبت ہے انہوں نے تو انسانیت کا پیغام دیا اور آپ لوگ بھی مارے ساتھ انسانیت بانٹ رہے ہیں اور ہم بھی اس انسانیت کو اس محبت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جیسے آپ ہماری خوشیوں میں شامل ہے اسی طرح دھیلو خوشیاں نوازے اور ہم اسی طرح آپس میں پیار محبت بانٹتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب ہمیں شکر گزار رہے ہیں اس ملک کے لیے کہ ہمیں اتنی فریڈم ہے کہ ہم مطلب کے اپنی ازادی سے عید منا سکتے ہیں تو اس خوشی کے موقع پر سب کو میں ہیپی کرسمس کہنا چاہوں گا ہائے ساڑی عیدے ہیپی کرسمس مبارک والیکم اسلام سر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے آئے ادھر اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں کبریج کرتے ہیں اور ویسے بھی سب سے ملکے خوشیاں ہوتی ہیں ہم بھی اتنی دور سے آئے ہیں سیالکوٹ سے ہیدھر آئے ہیں یہ ہمارے سارے اپنے ہیں اور سب خوشیاں ہوتی ہیں سب کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں بہت خوشی ہے ہم سب مسیح بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سب خیر خریت سے گزر جائیں بالکل کیوں نہیں دینا چاہیں گے یہ تو خوشی کا دین ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے لیے کہ ہمارے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نجات دیندہ پیدا ہوئے اور ان کی ولادت کی وجہ سے ہم بہت خوشی مناتے ہیں چہرچ میں دیکھ رہے ہیں آپ بہت گہمہ گہمی ہیں کہ لوگ سارے کٹھے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں تو اس لیے آج ہم بہت خوشی ہیں